موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا ایجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وفاقی قابینا نے مریم نواز کا نام ایسیل سے نا نکالنے کے زیلی کمیٹی کے فیصلے کی توسی کر دی وزیراعظم عمران خان کی زیر استدارت وفاقی قابینا کا اجلاس ہوا اجلاس میں بازابتہ ایجنڈے پر غور کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے یا نہ نکالنے سے متعلق قابینا کی زیلی کمیٹی کی صفارشات پر غور کیا گیا ہائی کورٹ نے منشیات برامدگی کیس میں نون لیگ کے رہنمارانہ سناؤلہ کی زمارت منظور کر لی ہے ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے منشیات برامدگی کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کی زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے زمانت پر رہائی کے بدلے دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے احتساب عدالت نے ناروال سپورٹ سٹی کیس میں گرفتار نون لیگی رہنمائے سن اقبال کو تیرہ روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا نیب نے ناروال سپورٹ سٹی کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنمائے سن اقبال کو اسلام آباد کی احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ناروال سپورٹ سٹی کے پروجیکٹ کی لاغت میں اضافہ کیا گیا 1999 میں ناروال سپورٹ سٹی کی لاغت تین کروڑ سے بھراکت نو کروڑ کر دی گئی ایسن اقبال نے پی سی ون اپنی نگرانی میں اپروف کیا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس اجلاس میں سینٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کون سا سسٹم اور ہارڈ ویر استعمال کر رہا ہے چند دن پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا اس کی پیشنگوئی کیوں نہیں کی گئی کیا زلزلے کا پہلے سے خوج نہیں لگایا جا سکتا یا اداروں میں کوئی کارڈینیشن کی کمی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت میں توصیح کے لیے چیف سیکیٹری پنجاب کے پاس درخواست جمع کرا دی گئی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زمانت میں توصیح کے لیے دائے درخواست میں ان کی وطن واپسی کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی خیبر پختونخواہ حکومت نے پشاور میٹرو کی تحقیقات رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ذرائع کے مطابق پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی نے مقدوم علی خان ایڈوکیٹ کی وساطت سے سپریم کورٹ اسلامباد اور پشاور ریجسٹری میں الگ الگ درخواست دائر کی ہیں جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بی آر ٹی پشاور کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اس لیے عدالت کے فیصلے کو قل ادم قرار دیا جائے درخواست پر فیصلے تک ایف آئی اے کو انکوائری سے روکا جائے حکومت نے چھے لاکھ سے زائد افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے چھے لاکھ پچیس ہزار پانچ سو بانوے افراد کو لسٹ سے نکالنے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے جن میں وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے سرکاری ملازمین اور بارہ اکڑ سے زائد زرائی زمین رکھنے والے بھی شامل حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ پہلی جائزہ اجلاس کی رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق پاکستان نے بجٹ میں تبدیلیوں کے ساتھ گیس و بجلی کی قیمتوں میں اضافے ڈیفالٹرز کے بجلی کنیکشن فوری طور پر منقطع کرنے اور ریونیو بڑھانے کے لیے نیشنل ٹیکس اتھارٹی قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سابق صدر پویز مشرف کو خصوصی عدالت کی جانب سے سنگین غداری کیس میں ملنے والی سزائے موت کے خلاف نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کے معاملے میں گو مگو کا شکار ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نہ صرف بشاور ہائی کورٹ کے چیز چسٹس وقار احمد سید کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی بلکہ وہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے میں بھی تلچسپی نہیں رکھتی تام حکومتی عددار اس سے قبل اپنی میڈیا بیانات میں حکومت کی جانب سے صدارتی ریفرنس اور اپیل دائر کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور پاکستان کے نامور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے ڈاکٹر قدیر خان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ پچیس ستمبر کو ہائی کورٹ نے میری آزدانہ نقل و حرکت کی اجازت کی درخواست خارج کر دی عدالت عظمہ سے درخواست ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر میری اپیل منظور کی جائے ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی